ہائی گائز ویلکم ٹو نوکریہ سٹڈی سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل نوکریہ سٹڈی میں تو آپ سامتے ہوں گے کہ نوکریہ سٹڈی پہ جی ایس ایسی سیجیل دوہزار انیس سچی والے ایکسامز کی تیاری چل رہی ہے اور اس کا نام دیا گیا ہے اب کی بار سچی والے پار جس کے تحت پریبیس ایس کسٹنز دیکھ رہے ہیں تو آج دیکھتے ہیں جی پی ایسی اور راجگیہ کرت اچھوڑی ڈیالی سچی چگنی اکتی پریچھا دوہزار انیس میں کون کون سے کوسٹنز آئے تھے دوہزار انہ کا پریبیس ایس کا کوسٹنز ہے ان میں سے کیسے کیسے کوسٹنز پوچھے گئے تھے اور وہی کوسٹنز ریپیٹ ہوں گے اس بار کے ایکسامز میں تو چلیے دیکھیں کوسٹن نمبر بان ان میں سے کون سا لوگ نرط جھارکھنٹ کا نہیں ہے اپسنز ہیں اے پائی کا بی گھومر سی نٹوہ اور ڈی چھو تو یہاں پہ نٹوہ چھو اور پائی کا تینوں ہی زارکھنٹ کا لوگ نرط ہے جبکہ آپ گھومر دیکھ چکے ہوں گے یہ راجستان کا لوگ نرط ہے ایک موی آئی تھی پانی پت اس میں دیکھے ہوں گے آپ نے اگلا کوسٹن نمبر 2 ہے زارکھن میں انسوچت جن جاتی کتنی پرسینٹیج ہے تو یہاں پہ اپسنز اس میں نہیں تھا صحیح اپسنز نہیں تھا لیکن ابھی میں نے اپسنز چینج کر دیا ہے تکی کنفیوزن نہ ہو اپسنز ہے یہ ٹونٹی سیون پرسینٹ بی ٹونٹی سکس پوائنٹ ٹو پرسینٹ سی تھرٹی پرسینٹ اور ڈی ٹونٹی نائن پرسینٹ یہاں پہ صحیح اینسر ہو جائے گا ٹونٹی سکس پوائنٹ ٹو پرسینٹ دوہسار اگارہ کی جن جنگنہ کے انسوار انسوچت جن جاتی آنے کی ایسٹی سیڈور ٹرائیب کی سنکھیں ٹونٹی سکس پوائنٹ ٹو پرسینٹیج ہے اگلا کوسٹن میں تھری اہزارکھن میں کل کتنے بھی سویدھالے ہیں اپسنز ہیں فائیب سکس ایٹ اور فورٹین چونکہ یہاں پہ اپسنز میں فورٹین نہیں تھا اور فورٹین ہی صحیح اینسر ہوگا تو میں نے یہاں پہ فورٹین کو پوٹ کر دیا ہے کیونکہ جھارکھن میں ایک گیارہ راز کیے آنے کی جھارکھن سرکار کے ایک کیندریے تو تھا دو دیمڈ یونیورسٹیٹیز جھارکھن میں موجود ہیں اس لئے اپسن ڈی صحیح اینسر ہو جائے گا فورٹین فورٹین یہاں پہ آپ کا صحیح اینسر ہو جائے گا یہاں پہ دیمڈ یونیورسٹیز کا مطلب کئی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہوگا تو دیمڈ یونیورسٹیز کا ارتھ ہوتا ہے ویسے انسٹیوٹ سنسٹھان جن کو بسویدیالے کا انیورسٹیز کا درجہ دے دیا جاتا ہے ماند اپاد ہی دے دی جاتی ہے انیورسٹیز کے روپ میں سبھی فیکلٹی انیورسٹیز کی ملتی ہے لیکن ایکچوال میں انیورسٹیز نہیں ہوتی ہے یو جی سی انیورسٹیز گرانٹ کمیشن کے دوارے ان کو انیورسٹیز نہیں مانا جاتا ہے جوکہ مانا سنسادھن بکاس منترالے کے دوارے ان کو انیورسٹیز کی درجہ دے دیا جاتا ہے جیسے کی بی آئی ٹی میسرہ جو جھرکھن میں ہے انہیں دیمڈ یونیورسٹیز کا درجہ دیا گیا ہے شاتھی آئی آئی ایس سی بینگلور جو ہے یہ سبھی انسٹھوٹ ہیں کسی خاص چیز کے لیے سائنس کے لیے انزینیرنگ کے لیے جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہائیر ایڈیوکیشن میں تو ان کو انیورسٹیز کا دردہ دیا گیا ہے اگلا کوشنل فور دیکھتے ہیں جھارکن راج اپنی دکچنی سیما کی سرائج کے ساتھ باڑتا ہے تو اپنے بچپن میں یاد کیا ہوگا چودی اتر میں بیہار دکچن میں اڑیسا پورا پسچی منگال اور پسچی میں چھتیس گڑ تو اس پرکار سے دکچن میں اڑیسا ہے نرحمان کے سمرے راج میں کتنے جھلے تھے آپٹسن اے ایٹن بی ٹی سی ٹوانٹی ٹو دی ٹوانٹی فور تو شروعات میں ایٹتین جھلے تھے آپٹسن اے سائی انسر ٹھارکن میں کتنے جن جات یہ سبو ہے آپٹسن s으� cie rati آپٹسن بی ٹھارٹی ون آپٹسن سی ٹھارٹی ٹو اور آپسٹن Professor آپٹسن سی ت chant react یہ سبو ہے اور 8 وال Student جو ہیں وہ آدہم جن جاتی ٹرائب ہے ڈیمڈ بیسوی دیال ہے تو ابھی ابھی میں نے آپ کو ڈیمڈ بیسوی دیال کے بارے بتایا ہے اور جہاں پر ایکزامپل بھی دیا تھا بی آئی ٹی میسرا کا تو آپسن ڈی سیئے سرو جائے گا بی آئی ٹی میسرا ایک ڈیمڈ بیسوی دیال ہے آنکو ایک انسٹیوٹ ہے لیکن اس کو انورسٹیز کے روپ میں مانیتہ سرکار نے دیا ہے جھارکن کا پہلا مکھ منتری کون تھا پویسن ایٹ اوپسن سے اے ارجن ڈا بی بابولال مرانڈی سی سی بو سورین اور ڈی مدھو کوڑا اوپسن بی سے انسر ہو جائے گا بابولال مرانڈی جو فلحال جی وی ایم کے سپریمو ہیں اور اس پار ویدھائک بن کر رائی دھنوار ویدھان سبا چیتر گریڈی سے آئے ہیں لیکن ان کی ماتر تین سیٹیں آئے تھی اس لیے سرکار میں سامیل ہوئے ہیں بینہ سرچ سمرتھن دیا جھارکن مکتی مورچا کو اور فلحال جی وی ایم سے ہمند سورین مکھ منتری بنے ہیں کوششن ڈائن ان میں سے کونسی جھارکن کی چتر کلا سیلی ہے چتر کلا سیلی تو اوپسن یہ پالکوٹ اوپسن بی راتو اوپسن بی راتو اور اوپسن سی دوئسہ اوپسن ڈی ناغ فینی اوپسن ڈی ناغ فینی آپ سئی انسر ہو جائے گا راتو جھارکن کی چتر کلا شیلی ہے اور باقی الگ الگ چیزیں ہیں دوئسہ بھی اس تھان کا ناغ فینی اگلا پرسن ہے بھارت میں سب سے پہلے لوہا اور اسپات کار کھانا کہاں کھلا تھا اوپسن سینجم جمسید پور درگاپور بوکارو ڈی ان میں سے کوئی نہیں سہی انسر ہو جائے گا اوپسن یہ آنے کی جمسید پور جس کو ٹاٹا بھی بولا جاتا وہاں پہ کھلا تھا کوشن 11 ویدیالہ میں بچوں کو لانے کے لیے جھارکن میں کون سی یوزنا چلائی گئی تھی اوپسن سے اوپریشن فلڈ پلاس پولیو بھیان میڈے میل آپریشن بلیک بول سہی انسر ہو جائے گا جھارکن کے سندر میڈ ڈے میل آنے کی جس میں مدھارن گھوزن یوزنا ٹیفین کے سمیے بچوں کو بیڈیالہ میں ہی لنچ دیا جاتا تھا کھانا دیا جاتا تھا تاکہ کہ لوگ بچے گھر نہیں جائیں اور بیڈیالہ میں رہ کے اچھے سے پڑھائی کر سکیں اوپس تھی تھی ان کی بڑھے کوششن میں ٹویل کھیروار آندولن کا نیتریتو کس نے کیا تھا آپسن سے بھاگیراتی مانجی گن پترائے بودھویر اور بشوناتھ سہادیو صحیح انسر ہو جائے گا آپسن اے بھاگیراتی مانجی بھاگیراتی مانجی نے کھروار آندولن کا نیتریت کیا تھا کوششنر تھرٹین ان میں سے کون سا جھارکھن میں ہے آپسن سے باندھاو باندھی پور راشتی ادھان باندھاو گڑ راشتی ادھان اور بیتلا راشتی ادھان اور آپسن ڈی ہے بھالوک پونگ راشتی ادھان تو صحیح انسر ہو جائے گا بیتلا راشتی ادھان جو کہ پلاموں میں ہے یہ صحیح انسر ہو جائے گا آپسن آپسن سی بیتلا راشتی ادھان اگلا کوششن ہے جو کہ جی پی ایسی سنیوکت سیویل سیوہ پرارمک پرتیوگتہ پریچھا دو ہزار دس کے پرست ہے کوشنر ون جھارکھن میں ورسہ کس مانسون سے ہوتی ہے آپسن سے اتری پوروی مانسون ڈچھنی پشوی مانسون نورویشٹر اور ان میں سے کوئی نہیں آپسن بی صحیح انسر ہو جائے گا آپسن بی ڈچھنی پشوی مانسون چونکہ یہاں پر مانسون سے ورشتی چھایا جھارکھن پر پڑتی ہے اتا دکھنی پشوی مانسون سے ورسہ ہوتی ہے کوشن ٹو جھارکھن کا سملا کسے کہا جاتا ہے آپسن سے ہزاری باغ نترہاٹ مکارو اور رانچی تو جھارکھن کا سملا یہاں پہ صحیح انسر ہو جائے گا رانچی کو کہا جاتا ہے آپسن ڈی رانچی کو جھارکھن کا سملا کہا جاتا ہے کوشن فور جھارکھن چھتر سوائیت پریشت کا گٹھن کب کیا گیا تھا شہی انسر ہو جائے گا اپسنس یہاں پہ کوئی بھی اپسنس صحیح انسر نہیں ہے کیونکہ اس کا جو گٹھن کیا گیا تھا نو اگسٹ انیس سو پنچانوے کو کیا گیا تھا کوئی بھی انسر یہاں پہ صحیح نہیں ہے پرانا پرسنے اپسنس گلتی ہو سکتے ہیں نو اگسٹ انیس سو پنچانوے کو چھارکھن چھتر سوائیت پریشت کا گٹھن کیا گیا تھا اس پرکار سے اوبجیکٹی کوشن پریویس یارز کے ریوائج کرتے رہیں گے جو اس میں سے کئی پرسنس سیم ٹو سیم ملے گا ساتھی آپ کو فورمیٹ پتا چلے گا کہ کہاں سے کیا پڑھنا ہے اور اس کے بارے میں ڈسکرپٹی میں پورا ڈیفائن کرتے ہیں بستری تو اسے کلاس بھی لائیں گے اور کرنٹ افیرس بھی چلتے رہے گا تو آپ جی ایس ایس سی سیجل 2019 پلیلسٹ میں جا کے انڈ ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کر اپنے فرینڈز کے ساتھ سیر کریں شکریہ لیکن آپ کو دیکھ سکتے ہیں